بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد یہ وظیفہ سور قریش کا وظیفہ ہے جو بہت ہی مجرب سریع الاسر وظیفہ ہے بہت ہی آزمودہ ہے پہلے بھی میں کچھ وظائف بتا چکا ہوں سور قریش کے بارے میں رزق کے بارے میں اور مسائل کے بارے میں اور یہ بھی سور قریش کا وظیفہ ہے لیکن سور قریش کا خاص وظیفہ ہے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے تو انشاءاللہ تعالی اسی وقت کام ہو جائے گا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ خاص کر اگر کوئی بندش ہو کوئی جنات کا سایہ ہو اور اسی طرح جنات کوئی رشتے کا مسئلہ ہو اور رشتہ ہو گیا شادی نہیں ہو رہی ہے یا رشتہ آکے ٹوڑ جاتے ہیں رشتہ نہیں آ رہا ہے یا کاربار نہیں ہو رہا ہے کاربار میں برکت نہیں ہے مال میں برکت نہیں ہے یا کوئی دشمن ہے جو آپ کو ستا رہا ہے الگل جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی آ جاتے ہیں کوئی بھی ہو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی وقت کام ہو جائے گا کیونکہ یہ اللہ پاک کا ایک کلام ہے اور کلام پاک کے اندر ہمارے دنیا کے مسائل بھی ہیں اور ہمارے جو نا وہ آخرت کے مسائل بھی ہیں تو وظیفہ ایک دعا ہے ہم اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا جو نا وہ قبول ہو جائے گے کوئی دعا رد نہیں ہوگی اور یہ ایسا ایک زبردست وظیفہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں آپ خود یہ کر کے دیکھیں آپ کا پرانا سے پرانا ایک مسئلہ ہے آپ مایوس ہو چکے ہیں کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے کوئی ایسے مقدمہ ہے کوئی کیس ہے آپ اسی میں پسے ہوئے ہیں وہ آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پاک کے نظر کوئی ناممکن نہیں ہے اللہ چاہے تو کن فیقون سے کام بنا دیں گے گمان اللہ پاک کے ساتھ ہوں ٹھیک ہو میں اپنے بندے کے یقین کے ساتھ ہوں بندہ کے یقین کے ساتھ کہتا ہے یہ پڑھ کے اللہ میرا کام بنا دے گا میں ہزار بار قسم کانے کے لئے تیار ہوں کہ وہ کام ہو جائے گا ہاں اگر آپ نے یہ پڑھ لیا پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر اللہ پاک آپ کے گمان کے ساتھ ہے وہ ایسے ہی فیصلہ کرے گا کام سو فیصد ہو جائے گا نہ بھی ہو تو قرآن پڑھنے کا تو عجر مل جائے گا اور دعا دعا ایک عبادت ہے دعا مخل عبادت دعا ہوا دعا ہوا العبادت دعا ہی عبادت ہے دعا ہی عبادت کا مغز ہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کو عجر مل رہے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو ہر حال میں یہ فائدے سے خالی نہیں ہے تو آپ توری سے جو نہ حمد کر کے اس کو پڑھ لیں یہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک آپ یک سوئی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے یک سوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو انہیں کی تھوڑا پڑھ کے چھوڑ دیا پھر دوبارہ پڑھ لیا ایک ہی ساتھ میں آپ کو جو نہ یہ صورت جو نہ پڑھنی ہے بہتر یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے ہو جائے یا کسوئی ہے کوئی نہیں ہے یا فجر کے بعد ہو جائے یا جو نہ سارے گھر والے سو جائیں تو آپ جو نہ سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں یا جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا آپ یہ کر کے جو نہ دعا کر انشاءاللہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے اسی وقت کام ہو جائے گا تو یک سوئی ضروری ہے تو سب سے پہلے جو نہ باوضو ہو کے ہو سکے تو اتر بھی لگا دے باوضو ہو کے تحیات کے شکل میں بیٹھ کے آپ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے شروع میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد الاخرہی یہ درود صریف ہے اس کو جنہ ہم اس کو گیارہ مرتبہ شروع میں پڑھیں گے وہ گیارہ مرتبہ آخر میں پڑھیں گے اور اسی طریقے سے پر یہ بیچ میں ہم جنہ اب یہ گھبر آئی نہیں کہ عادت جنہ وہ زیادہ ہے کہ کب جنہ ہم اس کو پورا کر سکیں گے نہیں یہ زندگی میں ایک مرتبہ کر کے آپ حمد کر لیں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا جلد ہو جائے گا تو اتنے بڑے بڑے مسائل حال ہوں اور ہم حمد نہ کریں حمد تو کرنی پڑتی ہے حمد کر کے جنہ آپ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ شروع آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور جنہ ایک سو ایک مرتبہ سورہ قریش آپ پڑھنی ہے ایک سو ایک مرتبہ سورہ قریش سورہ قریش پورا اور شروع میں بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ کر کے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ پڑھتے ہوئے جو آپ کا کام ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ وزیبہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں انشاءاللہ یہ عادت پوری ہو جائے گی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ کہتا آپ کا وہ کام ہو جائے گا دل کو بڑا سمجھ کے ہر ایک تک اس وزیفے کو پہنچا دیں وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین